میری اہلیہ کو ڈینگی کی بھی مرض ہو گئی ہے اللہ شفاہ دے بلکہ دعا کریں جتنے لوگ بھی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفاہ کاملاتا فرق ہے یہ اصل میں مختلف شکل میں عذاب ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ کبھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پڑھیں گے کبھی مینڈک نکلایا کبھی خون نکلایا کبھی مچھر نکلایا یہ وہی عذاب ہے لیکن ہم سبھلتے پھر بھی نہیں ہیں اتنے عذاب کے باوجود کیا خیال ہے آپ کا ٹیلیوین پہ فلمیں آنا بند ہو گئی ہیں شہروں میں جو سینوار چلتے تھے وہ بند ہو گئے اللہ کے ڈر سے اور کلب میں جو ڈانس ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ یعنی ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہو بہرحال یہ دعا بہتر مولانا تعالی جمیری صاحب سے پوچھیں میں سے دعا کریں ان کو تقریف ہے اللہ ان کو شفائی کام لاتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سند جو ہے محمد عبداللہ سے اور محمد عبداللہ نے خیر محمد سے سنی اب اللہ عالم خیر محمد سے میرے وارد مراد ہیں یا کوئی اور مراد ہے مجھے کیا پتا ہے خیر محمد تو کئی نام ہیں جیسے ہماری بزرگوں میں حضرت مولانا خیر مجلندری بھی تھے خیر مدارس بلتان والے بہت بڑا ان کا مقام تھا تو یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھی خیر محمد سے مراد کیا ہے باقی بہرحال وہ اڑی بیماری میں ہیں بشارے اللہ پاک ان کو شفائی کام لاتا فرمائے میں یہ جہاں تک پتا ہے وہ کینیڈا میں زیر علاج ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بیماری کا اور دنیا میں کہیں علاج ہی نہیں ہے یہ بھی امتحان ہے اللہ والوں کے لیے امتحان ہوتا ہے گناہ گالوں کے لیے صدا ہوتی ہے